السلام علیکم میرے پاکستانی بھائیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیرے ساؤں گے جناب آج ازاروان ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آج کی جو انفرمیشن آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ میرے ایک فرنڈ ہے چھوٹی سی چھوٹ سٹوری آپ لوگ نے ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگ اس چیز سے اوہر ہو سکیں آپ لوگوں تک یہ طریقہ کار پہنچ سکیں تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز سے بچ سکیں اور اپنا جو پیسہ ہے وہ سیف کر سکیں ٹھیک ہے تو میں بینے ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو پہ اور مجھے پہ آتا ہوں میرے ایک فرنڈ ہے اس نے یہ کیا کہ وہ پہلے مطلب اس کو نہ گھومنے کا بڑا شوک تھا وہ کہتا تھا کہ یار میں نے ایک دن امریکہ جانا ہے اور میں نے اپنی ٹائم ویڈیسٹری مانٹین کر کے میں نے خود اپلائے کر کے جانا ہے ٹھیک آپ دیکھیں نا شروع سے اس کی یہ سوچ تھی کہ میں نے کم پیسوں میں ادھر جانا ہے نہ کہ وہ کہے کہ یار میں نے ایک دن کو بیس لاکھ دینا ہے پچیس لاکھ دینا ہے ٹھیک ہے اوہ جناب ادھر ادھر کے ویزر لگائے دبائی گیا دبائی سے سنگاپور گیا سنگاپور سے ملیشیا تھائی لینڈ ادھر ادھر اس نے ویزر لیے ویٹنام گیا ادھر ادھر مدد کے جاگے اس نے اپنا پاسپورٹ سوڑا سا سٹرونگ کیا پھر یورپ کا ویزر لگوایا یورپ چلا گیا اسی دوران اس کو تقریباً ایک سال گزر گیا ٹھیک ہے ایک سال گزرنے کے بعد اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ میں نے جا کے جناب ویزر اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں پہلے پھر اس کو ایک شانے بندے نے مشورہ دیا کہ یا رہا تو جو ان سے ایک دفعہ یورپ کے کنٹریز اور ویزر کر لیا تاکہ تیرا پاسپورٹ اور سٹرونگ ہو جائے وہ جناب چلا گیا پھر یورپ ٹھیک ہے یورپ گیا یورپ جا کے ادھر گھوما پھر آ گھوما پھر گیا واپس آ گیا ٹھیک ہے واپس آنے کے بعد اب اس کا جو پاسپورٹ تھا اس ٹائم سٹرونگ ہو چکا تھا لیکن مہین چیز بینک سٹیٹمنٹ تھی پاسپورٹ ایک سٹرونگ ہونا آپ لوگوں کی ویزر اپلیکیشن کے لیے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ ہوتی ہے جس کو مطلب کہ آپ اس کے ریلیٹیڈ ہی بات کر لیں تو وہ بینک سٹیٹمنٹ ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ کے پاس بینک فنڈ پورے نہیں ہیں تو آپ لوگوں کی ویزر اپلیکیشن ففٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہے نوٹ ہنڈ پورسنٹ ٹھیک ہے بینک سٹیٹمنٹ اس نے تیار کی بینک سٹیٹمنٹ تیار کرنے کے بعد اس کے ذہن میں کہا ہے یا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم مطلب کہ اگر انٹریو دینے بھی جائیں ہمارا انٹریو ہم ڈر جائیں گے یہ ہو جائے گا اب میرے ایجنٹ نے بیچ میں کیا لکھا ہے میرے فلانے ایجنٹ نے بیچ میں کیا لکھا ہے اگر مجھے اس نے میرے سمینار دیکھنے جا رہا ہوں یا پھر میں وہاں پہ کوئی کلاس ڈینڈ کرنے جا رہا ہوں یا پھر میں وہاں پہ کوئی ایونٹ دیکھنے جا رہا ہوں تو یار یہ اب آپ لوگ اگر خود اپلیکیشن تیار کرو گے ایجنٹ بیچ سے بھی تیار کرواتے ہو تو کم سے کام آپ اس سے پوچھو تو سی کہ میں نے یہ چیز کس پرپس کے لیے مجھے وہاں پہ بھیج رہا ہے وزٹ پرپس کیا ہے ٹھیک ہے کس بحاف میں میں وہاں پہ جا رہا ہوں کہ میں کیا من کے وہاں پہ جا رہا ہوں یہ جو ایجنٹ آپ کو کوئی ڈاکٹر بنا دیتے ہیں کوئی انجینئر بنا دیتے ہیں پڑھے آپ میٹرک بنی ہوتے بات یہ ہے کہ اس بندے کے ذہن میں بھی کچھ ایسا تھا کہ یار میں آگے انٹرگروپ میں کیا کہوں گا میں یہ کہوں گا میرے پڑی اچیومیٹ ہے میرا یہ ہے فلان میرا خواب ساہتر جانا اس بندے کے ذہن میں لوگوں نے باتیں کی یار تو اسی طرح کار فلانا بندہ اتنے میں بھیجتے ہیں فلانا بندہ اتنے میں بھیجتے ہیں فلانا بندہ اس بندے کے پاس ٹریول ہسٹری بھی اس نے پیسہ بھی لگایا بینک میں بھی پیسہ رہ گا سٹیٹمنٹ بھی منٹین کی دی اینڈ ایجنٹ کے پاس گیا اس نے کہا میں آپ کو بھیجتے ہوں بیس لاکھ روپے لوں گا جو بندے کا ویزا خود اگر وہ اپلائے کرتا تو وہ اس کو تیس سے پینتیس ہزار پیام بیسی فیز بھر کے مل جانا تھا وہی ویزا اس کو بیس لاکھ روپے میں ملا اب ایجنٹ نے اس میں کتنا پیسہ بچایا آپ لوگوں کو آپ اس درست کلپولیشن تو کریں انیس لاکھ اور کتنا ساٹھ ہزار پیام چالیس ہزار پیام بیسی فیز کر رہے ہیں انیس لاکھ ساٹھ ہزار پیام ایجنٹ نے بچا لیا یا اس کو پچی پچالیس ہزار پیام تیس چالیس ہزار پیام اس کو ویزا لگوا کے دے دی اگر وہ خود اپلائے کرتا تو اس کا یہی خرچ آتا تھا صرف کس وجہ سے لوگوں کی باتیں سن کے دماغ خراب کرتی اس میں کیا میں وہاں جاؤں گا کیا میرا ویزا لگے گا یا میرا ریجیکٹ ہو جائے گا یا کیا ہوگا یا ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے سپوز آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو کونسی بڑی بات ہے امریکہ نے ریڈ لنے لگا جنہی ہے کہ دوبارہ ویزا لے نہیں سکتے آپ لوگ ان سے ریجیکٹ کر دیں گے نا آپ لوگ پھر دو دن گھم کے چلے دوبارہ اپلائے کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ اگر ڈاکمنٹس کسی وجہ سے ریجیکٹ کی ہے وہ ڈاکمنٹس آپ لوگ اس کو اور پورا کر لو اس کو اور مضبوط کر لو اس لیے میرے بھائیوں لوگ کیا کہیں گے یہ چیز اپنے چین میں ڈالیں لوگوں کی باتوں سے بچیں نہ کہ اپنے انیس لاکھ ساٹھ ہزار پے کا نقصان کرانے سے اس کو ضرور اس کو فائدہ ہو جائے گا اس کی جیب میں تو انیس لاکھ ساٹھ ہزار گیا آپ لوگ کنگال ہو جاؤ گے سمجھ رہے ہو بیس لاکھ اس کو دے دیا ٹکٹ لوگوں سے لے کے جا رہا تھا اس لیے اپنے تھوڑا سا دماغ سے سوچیں اگر آپ لوگ اتنے ویزٹ کر چکے ہیں اگر آپ لوگوں کی ویجز اتنی ہیں تو حوصلہ پیدا کریں پہلے اندر پھر جا کے خود اپلائے کریں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ لوگوں نے اجکر بنی کہ آپ لوگوں کو کھا نہیں جانا یا آپ لوگوں کو نگل نہیں جانا اس میں اندر کہ آپ لوگوں کو کہ میں نے وہاں سے واپس نہیں آنا ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دینا ہے کوئی بات نہیں دوبارہ اپلائے کرنے ہیں لہٰذا اس جیسے چیزوں سے ایجنٹ سے خاص طور پر بچے وہ جو ایجنٹ ہے اس نے بھی سیم پرسیجر کیا اس کی تو لاٹری لگی اس کو بندے کی ہر چیز آلڑی پوری ہے ہر چیز اس بندے کے پاس ہے میرا کیا جانا ہے میں نے جا کے اپلائے کروا اس بھی آپ پر پاس اس نے اپلائے کروایا اس کا بھی دلان گیا لہٰذا ان جیسے چیزوں سے بچیں خود دیوکمنٹیشن تیار کریں اگر خود ہر چیز تیار کیا ہے تو خود رسک لیں رائف جونسی ہے ایڈ وینچر ہے اس میں رسک لیں آپ لوگ تو بس ہی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ تک انفرمیشن پہنچانا ہوبکہ آپ لوگوں کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ